جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں یہ وادی زانیوں شرابیوں سودھوروں جھوٹے گواہوں ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکاة عدا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے عزدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا اس عزدہے کی دو چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے اور وہ عزدہہ اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبدوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال تیرا خزانہ شرابیں پینے والے کان کھول کر سنیں اور تھر تھر کانپیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے گا چالیس دن تاک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر چالیس دن تاک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر چالیس دن تاک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر چالیس دن تاکہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزکیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا امیر المومنین حضرت سیدنا علی شہر خدا شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کوئے میں شراب کا ایک کترہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس منارے پر ازان نہ دوں اگر کسی دریا میں شراب کا ایک کترہ گر جائے پھر وہ دریا خوش ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے تو اس گھاس پر میں اپنے جنور نہ چراؤں اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے ورنہ کہیں کہ نہ رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اس لیے صبح ہی کو جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اگر والدین خلاف شریعت حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری نہ کی جائے مثلاً حرام روزی کما کر لانے یا داری منڈوانے کا حکم دیں تو یہ باتیں نہ مانی جائیں گناہ کی باتوں میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا گناہگار اور جہنم کا حق دار ہوگا جو بات بات پر وعدہ کر لیتے ہیں مگر بلا عذر شریع پورا نہیں کرتے ان کے لیے مقام غور ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی مسلمان سے اہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کو تھریوں کے مثل تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں پیارے آقا کا ارشاد ہے کہ سود کا ایک دھرم جان بوجھ کر کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا اور اگر اس کو اپنی پیٹ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لئے جہنم کا توشہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے سیدھے رسلے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ